امران خان کا آکس فورڈ الیکشن لڑنے کا راستہ روکنے کے لیے لاہور میں ایک تقریب منقت کی گئی ہے آخر ان کو اتنا ڈر کیوں ہے امران خان کے آکس فورڈ کے چانسلر بڑھنے کا کیا ڈر ان کو لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امران خان کے کتنے چانسز ہیں جیتنے کے اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ کاف لیگ کے ایک گمنام رہنما کے ذریعے لاہور کی سرکاری امارت میں ایک ایونٹ منقت کروایا جا رہا ہے جس کا مقصد امران خان کو آکس فورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے ای میل مہم کا آغاز کرنا ہے ایونٹ کی بھرپور کورج کا حکم بھی دیا گیا ہے جبکہ پی ٹی وی نے بھی اس کو نشر کیا لاہور میں سرکاری سرپرستی میں یہ تقریب اس وجہ سے منقت کی گئی ہے تاکہ امران خان کے آکس فورڈ کا چانسلر بننے کا راستہ روکا جا سکے اس پر احمد بڑائش نے کہا کہ پہلے تو ان صاحبان کو دیکھیں جو لاہور بیٹھ کر آکس فورڈ کو لیکچر دے رہے ہیں کہ کس کو نامزد کرنا ہے اور کس کو نہیں اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویین کی ترجیحات دیکھیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس ایونٹ میں کیا تقریریں کی گئی ہیں اینڈینیت پاکستان ٹیلی ویڈیو گیا پاکستان ٹیلی ویڈیو گیا پاکستان ٹیلی ویڈیو گیا تو دیکھا دوستو آپ نے جب یہ تقریریں ہو رہی تھی تو عوام کیسے نیچے مو کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور عوام بھی اس کو پسند نہیں کر رہی تھی کہ عمران خان کے خلاف یہ باتیں کی جا رہی ہیں اب دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آکس فورڈ کے چانسلر کے لیے سب سے اہم جو کینڈیڈیٹ اور فیورٹ کینڈیڈیٹ جو بتائے جا رہی ہیں وہ ہیں ٹانی بلیر کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان برطانیہ میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں تھا جو ان کو ٹکر دے سکتا تھا اور جیسے ہی عمران خان ان کے مدے مقابل آئی ہیں تو ٹانی بلیر کو جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹر مل گیا ہے اور ان کو بھی مصیبت پڑ گئی ہے کہ کہیں عمران خان جو ہے وہ جیت نہ جائے تو کہا جا رہا ہے کہ ٹانی بلیر جو ہے ان کی کافی سپورٹ ہے آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کو لے کر لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کو ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں اور اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ برابری کا ایک مقابلہ ہوگا لیکن کچھ چانسز ہیں کہ ٹانی بلیر یہ جیت جائیں اس لیے یہ خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان واقعی یہ الیکشن نہ جیت جائے